بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے تمہید اٹھانے کے لیے درجہ زیل نکات پیش ہیں تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجوب جاری رہنی چاہیے درجہ زیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں اور محترم ٹیچر دیکھئے یہ سوالات آپ کو بتائیں گے کہ میں جیسے اس سے پہلے بھی ایک سزاد مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ نے تمہید اٹھانی ہے کسی عنوان کے لیے تو پھر آپ معلوم سے نامعلوم کی طرف جائیں اور بعض وقت ہمارا سوال پوچھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم لگتار چند سوال پوچھ لیتے ہیں اور سب کا جواب ایک ہوتا ہے جب اس قسم کی تمہید آپ اٹھائیں تو پھر آپ بچوں کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ میں یہ تمام سوالات پہلے پوچھوں گی یا پوچھوں گا یا آپ یہ سوالات تخت تحریر پر لکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس ہدایت کے تحت کہ یہ تمام سوالات جو لکھے ہوئے ہیں یا جو پوچھے جائیں گے ان کے بعد آپ نے ان تمام سوالات کا جواب ایک ہے وہ تمام سوالات جب پوچھے جائیں تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے کیونکہ تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہے اب پہلے سوال ہے کہ انسانی جسم کا کونسا عزب ہے جو پیدائش کے چھے ماہ بعد نظر آنا شروع ہوتا ہے بچے ظاہر ہے سوچ میں پڑ جائیں گے انسانی جسم کے کونسے عزب کے بغیر ٹھوس غزا نہیں کھائی جا سکتی اب انسانی جسم کا کونسا عزب ہے جس کے بغیر صحیح طور پر بولا نہیں جا سکتا اور کونسا عزب ہے جس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اب ان چاروں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے محترم ٹیچر اور مجھے یقین ہے کہ جو ہی آپ سوال لکھنا یا بولنا ختم کریں گے تو بچے سمجھ چکے ہوں گے اور اس کا وہ جواب آسانی سے دے سکیں گے کہ یہ جو انسانی جسم کا عزب ہے جس کی ان سوالوں کے ذریعے بات ہو رہی ہے وہ دانت ہے درجہ بالہ سوالات پر ہم اپنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں کہ بھئی آج ہم جو باپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کا عنوان ہے دانتوں کی حفاظت درجہ باپ پڑھ رہے ہیں